السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ شیعوں کے چھٹے امام ہیں بائیس رجم کو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم بائیس رجم کو جو کونڈے بناتے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر بناتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہے کون اور یہ کب پیدا ہوئے ان کی وفات کب ہوئی ہے اور یہ جو کونڈے بنائے جاتے ہیں تو کیا یہ کونڈے بنانا اسلام کے نقطہ نظر سے جائز ہے کہ نہ جائز ہے سب سے پہلے نمبر پر میں کچھ خلاصتاً انکہ میں تعارف کروانا چاہتا ہوں پھر میں اگلی گفتوں کو شروع کرنا چاہتا ہوں ناظرین امام جعفر صادق رحمہ اللہ شیعوں کے یہ چھٹے امام ہے نام ہے جعفر بن محمد قنیت ہے ابو عبداللہ القاب ہے صادق سابر تاہر فازل ٹھیک ہے اور ان کی جو تاریخ ملادت ہے اس کے بارے میں مختلف آقوال ہے سترہ ربیل اول سل تیراسی ہجری غالباً اس وقت یہ ربضال مبارک کا مہیرہ تھا جائب العادت کہاں پیدا ہوئے مزیرہ میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے مدت امامت کی طرح دن رہی چوتیس سال سن ایک سو چودہ ہجری میں شروع کی اور ایک سو اٹالیس ہجری تک ان کی امامت رہی شہادت کا ہوئی شہید ہوئے پچیس شوال سن ایک سو اٹالیس ہجری کو یہ شہید ہوئے مدفن کیا ہے کہاں پر یہ دفن ہے مدیرہ جنت المقیم ان کو دفن کیا گیا رہائش کہاں تھی مدیرہ میں رہائش تھی والد ماجد کا نام کیا تھا امام باقر علیہ السلام یعنی کہ جو چھئیوں کے پانچویں امام ہیں وہ تھے ان کے ماں چھٹے امام یہ تھے اچھا والدہ کا نام کیا ہے امی فروہ آپ کی بیویاں دو تھی فاطمہ اور حمیدہ اولاد اسماعیل عبداللہ افتح امی فروہ امام قاظم اسحاق محمد اباس علی اسماع و فاطمہ تقریبا 65 سال انہوں نے عمر پائی اس کے بعد ان کا انتقال ہوا راظرین میں نے یہ تاریخ آپ کے سامنے اس لئے بیان کی ہے کہ دیکھیں تاریخ پیدائش رفضان ہے سن 83 ہجری ہے اسیہ 83 ہجری ہے اور وفات ہے شبال 148 ہجری ہے اب ہم اہلی تشریح حضرات سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو بائیس رجب کے گونڈے بناتے ہیں یہ آخر کیوں بناتے ہیں ترکی طرف سے سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہم اس لئے بناتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحملہ پیدا ہوئے اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ بائیس رجب کو پیدا ہوئے اور یہ بات کنفرم ہے پکی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رہو جو ایک جلیل و قدر صحابی تھے اور قاتب وحی تھے اور آپ علیہ السلام کے صالح تھے آپ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور ان کے زبانے کے اندر بہت سارے فتوحات ہوئی اور غالباً بہت بڑے صحابی رسول جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون بال اپنے پاس بطور تبرکن رکھے ہوئے تھے اور کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤ تو من قبر میں ان کو رکھ دینا اگر میں ان کی شان کو بیان کرنا شروع کروں تو وقت کا بہت بڑا حصہ چاہیے تو ان کی ان کے زبانے کے اندر کسی کی جرت نہیں تھی کوئی پر مار سکے کوئی پرندہ پر مار سکے کوئی اس قدر ان کی جلالوں کے قدروں وہ تھے ہاں ان کا بیٹا الگ بات ہے انہوں نے یزید نے کچھ کیا لیکن اس کا باپ سکے تو الگ نہیں تھا مردبار یعنی کہ اچھے اخلاق کے مالک تھے تو ناظرین ان کی وفات تھی بائیس رجب کو اب اہل تشریع جو ہمارے حضرات ہیں جو اب وہ جب یہ فوت ان کی وفات ہوئی تو خوشی کے مارے انہوں نے کیونکہ انہوں نے خوشی ہوئی کہ ہمارے سروں سے جان چھوٹ گئی تو اس خوشی کے اوپر یہ بائیس رجب کو کونڈے بنانے لگے پہلے کیا تھا پہلے یہ تھا کہ پہلے جو مسلمان تھے وہ یہ کام نہیں کر رہے دیتے تھے تو یہ رات کو بناتے تھے ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ کونڈے بنانے ہیں وہ صبح صادق سے پہلے میں لے بناو رات کو نہیں بناتے صبح ڈرتے تھے اب ہم مسلمانوں کے عمار کبزور ہو گیا ہے تو دیکھو دیکھ جتنے مسلمان ہمارے بھائی ان کو دیکھو دیکھو دیکھ کونڈے بنانے شروع کر دی ہیں تو اس بنا پر لوگ جو مسلمان ہیں وہ کونڈوں کے رسم شروع کر دی ہیں ناظرین یہ نجائز اور حرام ہے اگر کوئی شخص کونڈے بناتا ہے دیکھیں ہم دیکھو دیکھ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سو میں سے ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں مہروں کو پتہ نہیں کونڈے ہوتے کیا ہے کیوں بنای جاتے ہیں تو اس وجہ سے خدا کا واسطہ میری سواز کو آگے پہنچائے لوگوں تک پہنچائے کونڈے جو بنای جاتے ہیں یہ حضرت عمیر معاویہ کی کہ وہ وفات کے خوشی میں بنای جاتے ہیں کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی صحابی فوت ہو اس کی خوشی پہنچے ہیں ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ انسان کے عمار کا حصہ ہے صحابہ اکرام تو یہ کام مت کریں دین کا حصہ نہیں ہے آپ اگر ایسا کام کریں گے تو کل کیا بدل اللہ کی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے تو یہ تھی آج کی ہے ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کچھ باتیں سمجھا گئے ہوگی دعا ویاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور اس ویڈیو کو آگے شنور کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھائے تو